کیوں ہوئی شہناس کو فینس سے اتنی زیادہ ناراضگی اب شہناس کا فینڈم وار پر بھی ایک بہت بڑا رییکشن سامنے آ چکا ہے کیا ہوا ہے پوری بات بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے یار جو فینس ہیں نا جو بگ بوس 13 سے شہناس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں ہائپ میں لانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں سوشل میڈیا پر تو یار وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں کیونکہ وہ شہناس سے کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں شہناس نے کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے یہ کرو یا میرے لیے اپنے کام چھوڑ کر اپنا ٹائم دو نہیں کہا شہناس نے کبھی فینس اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو کیونکہ فینس کو بھی اس میں خوشی مل دیا یار شہناس کو ہم اپنا مانتے ہیں اسی لیے شہناس کے لیے یہ سب کرتے ہیں تو اس میں گنانے کی کوئی زورت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سب کرتے ہیں تو شہناس پر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں بھائی شہناس نے کبھی آ کر نہیں کہا کہ اپنا اتنا ٹائم میرے لیے دو نہیں اگر دیتے ہو تو تہہ دل سے شکریہ بٹ آپ دو ایسا کبھی شہناس نے نہیں کہا ہے لیکن جو لوگ یہ کرتے ہیں اپنی من مرضی سے کرتے ہیں پھر جتاتے کیوں ہیں اور تو اور شہناس پر اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں مطلب شہناس جو بھی کریں ان کی مرضی سے کریں اپنی ہائر سٹیل وہ اپنی مرضی سے نہ کریں اپنا میک اپ اپنی مرضی سے نہ کریں اپنی سٹائلنگ اپنی مرضی سے نہ کریں فینس کی من مطابق کریں تو بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا شہناس دوستیاں کریں تو فینس کے مطابق کریں کہیں گھومنے پھرنے جائیں تو فینس کی مرضی سے جائیں کوئی پروجیکٹ کریں تو فینس کی مرضی سے کریں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ فینس ہو تو فینس کا مطلب ہے صرف اور صرف شہناس کو سپورٹ کرو ان کی پرسنل لائف میں تاکہ جھاکی نہ کرو شہناس کو پروفیشنلی آگے بڑھنے دو اور اس میں شہناس کی ہیلپ کرو لیکن سوشل میڈیا پر ابھی ہو کیا رہا ہے نا سب لوگ شہناس پر ایک طرفہ حق سمجھنے لگے چاہے وہ شہناسیانز ہوں یا پھر سیڈ نازیانز بھی کچھ فینس ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ شہناس ان کی مرضی سے چلیں ان کی مرضی سے دوستیاں کریں ان کی مرضی سے آگے بڑھیں مطلب وہ جیون ان کی مرضی سے جییں تو بھائی ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور جب ایسا نہیں ہوتا ہے تب ہوتی ہے فینڈم وار آپ نے بیتے دنوں دیکھائی ہوگا نا کہ کچھ لوگوں کو یا پھر کچھ فینس کو کتنی زیادہ پرابلم تھی شہناس کے فورین ٹوئر سے جب شہناس ابھی یو ایسے اور کینیڈا کے ٹوئر پر گئیں تو کچھ فینس کو بہت زیادہ پرابلم تھی اور وہ تھے شہناسیانز شہناس کے فینس تھے سارے فینس نہیں میں سب کو کاؤنٹر نہیں کر رہی کچھ فینس جو اپنا گروپ بناتے ہیں اسپیس وغیرہ کرتے ہیں شہناس پر بات کرتے ہیں تو انس میں کیا نیگٹیوٹی زیادہ ہو رہی تھی شہناس کو ہائپ نہیں مل رہی تھی شہناس کو سپورٹ نہیں کیا جا رہا تھا نیگٹیوٹی ہس سے زیادہ ہو رہی تھی بھائی شہناس نے اگر اس ٹوئر کے لیے ہاں بولا ہے تو ضرور کچھ دیکھ کے بولا ہوگا ضرور انہوں نے بھی سب چیزوں کو دیکھا ہوگا سمجھا ہوگا تب ہی ہاں بولا ہے نا تو اس میں اتنی زیادہ نیگٹیوٹی کرنے کی ضرورت کیا تھی ضرورت صرف ایک تھی کیونکہ اس میں جو سپانسر تھے اس میں سے ایک سیڈناس فین تھی ریتو جی اور انہی کی وجہ سے انہی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ ایک سیڈناس فین تھی ان کی آئیڈی بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو ریتو سیڈناس نام سے منشن کیا ہوا ہے تو بس اس چیز سے پرابلم تھی تو گائز فین تو فین ہوتے ہیں کوئی شہنازیانس یا سیڈناسیانس کے نام دینے سے فینس کی فیلنگ نہیں بدل جاتی اور جب شہناز فینس سے ملتی ہیں تو کیا وہ پوچھ کے ملتی ہیں کہ آپ شہنازیانس ہو یا پھر سیڈناسیانس ہو یا صرف شہنازیانس بولو گے تو ہی ملیں گی سیڈناسیان بولو گے تو وہ نہیں ملیں گی ایسا تو نہیں ہے نا شہناز کو جو بھی پیار دیتا ہے بدلے میں پیار پاتا ہے شہناز کے حق کرنے میں ان سے بات کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے تو فینس کے بیچ میں یہ فرق کیوں ہے اتنی لڑائی کیوں ہیں جب دونوں ہی فینڈم شہناس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو پھر پروبلم ہے کہاں پر یہی چیز سمجھ میں نہیں آتی بیٹے دنوں اتنا زیادہ فینڈم وار ہو رہا ہے اور گند بکا جا رہا ہے ایک دوسرے پر کیچوڑ اچھالا جا رہا ہے اور جس میں شہناس کو بھی کھینچا جا رہا ہے شہناس کی فیملی کو بیچ میں لیا جا رہا ہے بھائی کو بیچ میں لیا جا رہا ہے شہناس کی پوری ٹیم کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے تو بھائی یہ ساری چیزیں ٹولریٹ نہیں ہوں گی اور آخر کب تک فینڈم وار کوئی نئی بات نہیں ہے یار تھرٹین سے لے کر دیکھ رہے ہیں تینوں فینڈم لڑتے ہیں آپس میں صدحات کے فینڈ شہناس کے فینڈ اور سیڈ نازین تینوں فینڈم لڑتے ہیں اور صدحات اور شہناس نے تو لائیو میں بھی آ کر کہا تھا کہ جب ہم دونوں نہیں لڑتے ہیں تو فینڈ کیوں لڑ رہے ہیں آپس میں انہیں کیا پرابلم ہو رہی ہے اور پرابلم کیا یار دونوں کو ہی نہیں پتا ہے دونوں کو ہی شہناس کو ہائپ میں لانا ہے اس کے باوجود دونوں جھگڑ رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھئے شہناس نے یار اس فینڈم وار کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے انسٹرگرام پر جو ہائلائٹس ہیں اس میں پہلے شہناسینس لکھا ہوا تھا ہیشٹیک شہناسینس لیکن شہناس نے ابھی اسے چینج کیا ہے اور ہیشٹیک فین کو ہائلائٹ کیا ہے کیونکہ فین فین ہوتا ہے وہ شہناسینس و سیڈنازینس میں فرق نہیں کرتے ہیں شہناس اسی بات کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ ان کے لئے شہناسینس اور سیڈنازینس سیم ہے جو انہیں پیار دے گا وہ پیار پائے گا یہ ہے شہناس کا فنڈا اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے اسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیڈناز ہیشٹیک کو ہٹانا چاہتی ہیں شہناس بھائی ایسا کچھ نہیں ہے کہ سیڈناز ہیشٹیک کو ہٹانا چاہتی ہیں ایسے تو یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ ہیشٹیک شہناسینس کو ہٹانا چاہتی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو لوگ اپنے آئیڈی چینج کر رہے ہیں اپنا یوزر نیم چینج کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں ان کی انڈسٹینڈنگ ہوگی وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں کسی کو کوئی روکا نہیں گیا ہے کچھ بھی کرنے کے لئے شہناس نے اپنے آئیڈی چینج کیا ہے وہ ان کی مرضی ہے انہیں بھی کسی نے پریشریز نہیں کیا ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھیں ہیں تب جا کر یہ ڈیسیجن لیا ہے ان کا اپنا فیصلہ ہے شہناس اپنے فیصلے خود لیتی ہیں بھائی یہ ہمیں پتہ ہے وہ اپنے من کی مالک ہے وہ اپنے مرضی سے جو بھی کرتی ہیں تو یہ ان کا فیصلہ ہے کہ انہیں فین کو اب فین کی نظر سے ہی دیکھنا ہے کسی بھی ہیشٹیگ میں باتنا نہیں ہے تو انہیں دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اپنی آئیڈیا اپنے یوزر نیم کو چینج کیا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے اس میں کسی کو بھی مسنڈسٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنہیں شہناس سے پیار ہیں وہ شہناس کے لئے پیار دکھائیں اور جنہیں صدھات اور شہناس سے ایکول پیار ہیں وہ اپنا پیار دونوں کے لئے دکھائیں گے بھائی دونوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں ایک جیسا ہی ہائپ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں ایک جیسی ہی بادے کرنا پسند کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے اس پر کسی کی بھی زور زبردستی نہیں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہیشٹیگ سیڈناس آج بھی لگاتا ٹرینڈ ہو رہا ہے تو یہ فینس کی چاہتے فینس کی مرضی ہے اس میں بھی کسی کو انٹرفیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے تو یہاں پر شہناز نے کبھی کسی کو کچھ بھی کرنے کے لئے پریشرائز نہیں کیا ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں کرتے ہیں اور بلکل صحیح کرتے ہیں شہناز جو بھی کرتے ہیں اس میں سب کی بھلائی ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور بلکل صحیح کرتے ہیں تو یہاں پر جو کچھ لوگوں کو مسنڈسٹینڈنگ ہو رہی تھی کہ شہناز نے ہیشٹیک سیڈناس ہٹانے کے لئے یہ سب کیا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے شہناز نے جو بھی کیا ہے فینڈم وار روکنے کے لئے کیا ہے تو شہنازینز ہو یا پھر سیڈناسینز ہو دونوں اپنا پیار شہناز کے لئے دکھاؤ برابری سے دکھاؤ ان کو ہائپ میں لانے کی کوشش کرو لگاتار ان کے بہت سارے پروجیکٹ آنے والے ہیں تو پروجیکٹ پر بات کرو پروجیکٹ کو ہائپ میں لے کر آو شہناز کے ہو اور بھی زیادہ آگے بڑھنے کے لئے فینڈ کی ضرورت ہے لائل فینڈ بنو نیگٹیوٹی بلکل بھی مت کرو وار کے چکر میں مت پڑو اپنا ٹائم اور انرجی شہناز کو آگے بڑھانے کے لئے لگاؤ ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے ویل گائز آپ کا اس پر کیا ہے کہنا کامنٹ میں آ کر ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ فینڈ تک سچ پہنچ سکے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے جل سے جل تینکس فور ووچنگ گائز